اسلام علیکم جی میں ہوں محمد شکیل اور آج ہم آپ کو دیگی کورمے کی ریسپی بتائیں گے بلکل اریجنل دیگی کورمے کی میرے پاس اڑائی کلو چکن ہے اور یہ سات سو پچاس گرام میں نے اس کے لیے جو ہے پیاز لیا اس کو ہم نے اس طرح جیسے چاول کے لیے آپ کٹ کرتے ہیں ایسے کٹنا ہے یہ دو گنڈی جو تھی یہ میں نے لہسن کے لیے ہے یہ قریباً ایک سو گرام کی قریب ادرک لیا ہے اس کو اس طرح کٹ لینا یہ ایک سو پچاس گرام تیماتر تھے اس کو میں نے چار چار پیسے میں کٹا یہ سات آٹھ سبز میرچیں تھیں ان کے دو دو تین تین پیس میں نے کٹ لیے یہ گرم مسالہ ہے دو ٹی سپون سرخ میرچ اڑائی ٹی سپون یہ ہلکی سی جوین ہے آدھا ٹی سپون یہ ٹیرمیک پاورڈر حلدی یہ بھی آدھا ٹی سپون ہے یہ آم خردنی نمک سارٹ یہ بھی آدھا ٹی سپون بلکہ یہ تین تی سپون ہے یہ دو ادد لیمن ہے یہ میں نے اس کو رنگ میں کٹ لیا ہے اور یہ تھوڑا سا دھنیا ہے جو گارنش کے لیے ہوگا سب سے پہلے ہم اپنے پیاز کو لائٹ براؤن کرتے ہیں تو میں اس کو ابھی براؤن کرنے کے بعد آپ کو پھر دکھاتا ہوں اس کی کیا کنڈیز ہاں جی ناظرین یہ دیکھیں ہمارا جو پیاز ہے یہ براؤن ہو چکا ہے یہ آپ نے بہت زیادہ ڈارک براؤن نہیں کرنا اس کو آپ نے لائٹ براؤن کرنا ہے اس قسم کا یہ ابھی ہم سارا پیاز جو ہے اس میں اس سے نکال لیں گے آئل سے یہ ہم نے اڑائی سو ایمیل یعنی ایک پاؤ آئل لیا تھا اسی میں ہم اس کو پیاز کو براؤن کریں گے اور اسی میں ہم باقی جو ہے اپنا وہ سالن بنا لیں گے ابھی میں بتاتا ہوں یہ اب ہم کیا کریں گے اس کے بعد ایک بلینڈر لیں گے اس کے اندر یہ آدھا پیاز جو ہے اس میں ڈال دیں گے اور بلکہ یہ سارا ہی پیاز اس میں ڈال لیں گے اور ان کے ساتھ جائے گا یہ ساری چیزیں ٹماتر ہری میرچ لیسن وغیرہ یہ ساری چیزیں اسی کے ساتھ اس میں چلی جائیں گی اس کے ساتھ جائیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو کپ پانی دو یا اڈائی کپ پانی جائے گا کیونکہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے جب یہ چلتی ہے تو دو یا اڈائی کپ پانی جائیں گے دو یا اڈائی کپ پانی جائیں گے دو یا اڈائی کپ پانی جائیں گے اسی طرح اس کے سارے مسالے کی جو ہے ہم اچھی طرح بھنائی کریں گے جب یہ مکمل بھن کے اپنا آئیل چھوڑ دے گا پھر ہم اس میں گوشٹ ایڈ کریں گے تو میں اس کی بھنائی کرنوں پھر آپ کو انشاءاللہ جو ہے نیکس پیج پہ اس کا وہ بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس کا آئیل اس کے اوپر آ چکا ہے بلکل اس کی مکمل جو ہے یہ بنائی ہو چکی ہے اب ہم اس میں جو ہے یہ چکن ایڈ کریں گے موسیقی 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 شما موسیقی موسیقی یہ اس ٹائم پہ ہم جب چکن ایڈ کریں گے تو اس کے ساتھ ہم یہ جو اجوائن تھی یہ بھی اس میں شامل کریں گے یہ اس کی جو ہے گوشت کی سمیل کو بلکل ختم کر دے گی اب ہم اس کو اچھی طرح پکنے دیں گے قربان پندرہ سے بیس منٹ یہ لگے گے یہ دوبارہ سے پک کے گوشت گل جائے گا اور یہ آئل اوپر آئے گا تو اس وقت ہم یہ باقی چیزیں اس میں شامل کریں گے یہ ابھی تقریب ہونا چھوڑا سا ریڈی ہونے کے قریب قریب آگیا ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں جو ہے یہ جو کٹے ہوئے لیمن ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے بس یہ ابھی چند منٹ کے اندر اندر جو ہے یہ اس کا سارا آئل اس کے اوپر آ جائے گا اور پھر ہم اس میں گرم مسالہ اور گارنش کے لیے اس میں یہ دالیں گے دیکھیں جی اس میں آئل کافی حد تک اوپر آ گیا ہے یہ بلکل آخری آپ اس کو 95% کہہ سکتے ہیں کہ یہ تیار ہو چکی ہے اس سٹیج پہ ہم اس میں جو ہے گرم مسالہ وہ ایڈ کریں گے اور اس میں ہم سبزدن یہ ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر کے دو منٹ کے لیے اس کو پھر لو فلیم پہ رہنے دیں گے تو انشاءاللہ اس کے بعد یہ جو ہمارا کورما ہے یہ سرونگ کے لیے بلکل ریڈی ہوگا یہ بلکل ہمارا کورما ریڈی ہوگیا ہے اور یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر آئل آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں اس کا جو گریوی ہے وہ بھی بلکل دانے دار جیسے بنتی ہے اسی طرح کی گریوی بنی ہے اور یہ گوشت ہے یہ دیکھیں یہ بلکل ابھی کھڑی حالت میں ہے اور گلا ہوا ہے یہ دیکھیں اب اس کو بلکل ایون قسم کا کورما تیار ہے دیکھیں کہ